موسیقی پاکستان میں تینات آزربائی جان کے سفیر علی زادہ کی وزارت خارجہ میں وزیر خارجہ شاہ محمود کریشی کے ساتھ الودھائی ملاقات وزیر خارجہ نے پاکستان اور آزربائی جان کے مبین دو طرفہ برادرانہ تعلقات کو سراہا وزیر خارجہ نے دو طرفہ تعلقات کو مستثم بنانے کے لیے بیسٹر علی علی زادہ کی خدمات کی تعریف کی خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہو رکھ کریں گے مرید کے کا صحافت کا ایک اور باب ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا بابای صحافت سید سروردخاری آرزہ کلب کے باعث دنیا فانی سے کوچھ کر گئے ان کا نماز جنازہ راوی ریان قبرستان میں ادا کر دی گئی نماز جنازہ میں سیاسی اور سماجی شخصیات وکلہ استازہ اور صحافیوں کی بڑی تداد میں شرکت بابای صحافت کے نام سے پہچان رکھنے والے سینئر صحافی بزرگ سید سروردخاری کو وزیشتہ سب آرزہ کلب کے باعث سبتال داخل کروایا گیا لیکن وہ جان بر نہ ہو سکے اور اس دنیا فانی سے کوچھ کر گئی ان کی نماز جنازہ راوی ریان کے مقابی قبرستان میں ادا کر دی گئی ہے نماز جنازہ میں سینکروں کی تداد میں سیاسی اور سماجی شخصیات وکلہ استازہ اور صحافیوں کے علاوہ مقامی لوگوں کی شرکت عباوی پریسلہ امریک کے چیئرمن ساجد مول شیخ شاہد صدر رانہ فان جنرل سیکٹری ڈاکٹر اجمل ملک امران شرازی شیخ ساجد رانہ الالتاف فیاض بکار بابر میہ جمیل رانہ زمان کیسر مبارک سجاد بٹی امارد اقبال رومی شاہ رانہ افضال مقامی صحافی رانہ جعفر کمر ملیر اے حمید جہلمی سجاد الحسن شرازی قاسم شاہ و دیگر نے سید سرور بخاری کی ناغانی موت پر گہرے دکھا ظاہر کرتے ہو کہا کہ صحافت کا ایک اور باب ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا لیکن یہ صحافت میں ہمیشہ اپنے کلم اور حدمات کے ذریعے دلوں میں زندہ رہیں گے بیورچیف پاکستان رانہ ندیم عباس کی رپورٹ کے مطابق خبر شامل کرتے ہیں انصاف انسانیت اور خودداری ایک ہی فلاحی ریاستگی بنیاد ہے یہی وجہ ہے کہ حکومت ذریعہ انقلاب بپا کر کے ماضی میں استحصال شدہ کسان طبقے کی ترقی اور خود مختاری کے لیے اقدامات کر رہی ہے کیونکہ کسان کچھ حال تو پاکستان کچھ حال مزیر اعظم عمران خان کا کسان کنونیشن اور ذریعہ ایشیا کے نمائش کی افتتاحی تقریب کے موقع پر کسانوں سے خطاب بیورچیف پاکستان رانہ ندیم عباس کی رپورٹ کے مطابق خبر شامل کرتے ہیں انسپیکٹر جنرل آف پولیس پنجاب انامگنی کی ہدایات کے مطابق سی پیو محمد احسن یونس کی طرف سے رزانہ کھولی کچھری کا انقال سی پیو نے کھولی کچھری میں آنے والے شہریوں کی شکایات سن کر مطلقہ افسران کو احکمات جاری کیے اور دیئے گئے ٹائم فریم میں قانونی کاروائی کر کے رپورٹ کرنے کی ہدایت دی خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے روک کریں گے ویہاڑی کا ایڈیشنل سیشن جاد گلام شبیر حسین گل نے مروف خواجہ سراڈانسر بہت ملک سبیتر چار مزمان کے خلاف نوجوان کے گواہ کا مقدمہ درج کرنے کا حکم دے دیا تحال پولیس نے مقدمہ درج نہیں کیا ویہاڑی کے نواہی گاؤں دو سو چار ای بی رہائشی خطون شریفہ بی بی دارت میں دائر ریٹ میں الزام آئیت دیا ہے کہ مروف دانسر محک ملک ان کے پرسنل سیکٹری ڈرائیور اور ایک ساتھی نے ان کے جواز سلا بیٹے فیصل باز کو گواہ کیا ہوا ہے اور اس کی واپسی کے لیے بیس لاکھ روپے تاوان کا مطالبہ کریں گے عوام مزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے ان کے بیٹے کو برامت کرائے جائے دالتی حکم کے باوجود پولیس تھانہ صدر ویہاڑی میں تحال مقدمہ درج نہ ہو سکا ہے خبروں کا سلسلہ آگے بڑا دورت کرنے کے ویہاڑی کا حالیہ بچھٹ میں عوام کو ریلیف دینے کی بجائے مہنگائی کا اور زیادہ بوجھ عوام پر بوجھ ڈالنے کے خلاف ویہاڑی میں جماعت اسلامی کی جانب سے تجاجی ریلی نکالی گئی خالیہ بچھٹ میں حکومت کی جانب سے عوام کو ریلیف دینے کی بجائے نئے ٹیکسیز اور مہنگائی بڑھا دیا جس پر غریب طب کا مزید متاثر ہوا جس پر ویہاڑی میں جماعت اسلامی کی جانب سے مہنگائی کے خلاف ریلی نکالی گئی جس کی قیادر زیلی امیر سید جوید حسین شاہ نے کیوں انہوں نے کہا کہ مدینہ کی ریاست کا نعرہ لگانے سے مہنگائی تارک عوام کا جینا دو بار کر دیا ہے حکومت نے بچھٹ تیسرہ حیثہ صرف سود کی دائی کے لیے رکھا ہوا ہے علاقے مدینہ کی ریاست میں سود کا تصور تک نہ تھا سید جوید حسین شاہ نے کہا کہ اس بچھٹ میں حکومت نے غیر اسلامی آڈینس بھی پاس کروایا ہے جو کہ سرہ سر غلط ہے ریلی کے شرکہ نے گلے میں روٹیاں ڈال کر مہنگائی کے خلاف شدید نعرے بازی بھی کی رانہ محمد عمران کی رپورٹ کے مطابق خبر شامل کرتے ہیں سی ٹی پولیس آفیسر راورپنڈی محمد عیسن یونس نے ہیڈ کانسٹیبل کے عہدہ پر ترقی پانے والے پولیس افسران کو رینک سلگایا ہے اس موقع پر ایس ایس پی اپریشنز ایس پی صدر بھی ان کے ہمراہ تھے تفصیلات کے مطابق سی ٹی پولیس آفیسر محمد عیسن یونس نے ہیڈ کانسٹیبل کے عہدہ پر ترقی پانے والے پندرہ افسران کو رینک سلگایا ہے اس موقع پر ایس ایس پی اپریشنز شوئے محمود ایس پی صدر کامران حمید بی سی پی او کے ہمراہ تھے ہیڈ کانسٹیبل کے عدے پر ترقی پانے والے افسران میں عبید اللہ ناصر شہزاد نمان اشتیاق ناصر عدیب شازے بریاز وقار علی آمر شہزاد تاہر احمد ارشد اشرف گل عبدالمنان خلیل احمد کمر باز زبی اللہ قاضی نئی محمد اور فیصل پرویز شامل سی سی پی اور آرپینڈی محمد احسن نونس نے ایڈ کانسٹیبل کے عدے پر ترقی پانے والے پولیس افسران کو مبارک بات دیتے گا کہ آپ کی ذمہ داریوں میں مزید اضافہ ہو چکا ہے میں آپ سے امید کرتا ہوں کہ آپ پہلے سے زیادہ محنت اور دیانداری سے اپنے فرائض منصبی اثر انجام دے گی حمزہ لورز یوت وین پاکستان مسلم لیکنون نے پی ٹی آئی کی وکٹ اڑا دی چوری آصف محمود جڈ جس لیک جانگ کی مشہور شخصیت اور پی ٹی آئی کے سینئر رہنوام ملک منجور کوکر نے پاکستان مسلم لیکنون حمزہ لورز یوت وین سینئر نائف صدر پنجاب چوری آصف محمود جڈ جٹ کوارڈیریٹر پنجاب ملک آچھانا گجرامالا ڈویزن کے سینئر نائف صدر محمد امی مغل اور یوت کے رہنوام ملک شویب کی مجودگی میں شمولیت کا اعلان کر دیا انہوں نے پاکستان مسلم لیکنون کی قیادت میاں محمد نواز شریف محترمہ مریم نواز ہمارے قائد جناب میاں محمد حمزہ شیباز شریف قائد پاکستان یوت چوری آبستان کی قیادت پر برپور اعتمدات کا اظہار کیا اور کہا کہ پاکستان کے مسائل حل کرنے کے لیے پاکستان مسلم لیکنون ہی وہ واحد جماعت ہے جن پر پاکستان کے وام کا اعتماد ہے خصوصی کا عوش ملک اچھا نہ صاحب